آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کانگریس کی طرف سے کانگریس کا جو پردیس ادھی حق چاہ ہے بنگال کے اندر انہوں نے جو ہے فائنلی ہاری جنڈی دے دی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئی ایس ایف کے ساتھ جا رہے ہیں ہم این سی پی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم آر جی ڈی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو ہے ہم لیفٹ کے ساتھ جا رہے ہیں یعنی ہم یہ سب مل کر جو ہے بنگال کے اندر چنو لڑنے والے ہیں اس کے اوپر کیا کہا باہر صدقی صاحب نے اے آئی ایم آئی ایم کو کیوں باہر کیا گیا اور اے آئی ایم آئی ایم کو لے کر کیا کہا باہر صدقی صاحب نے ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں تو اور جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گڑھ بندن کے اندر یعنی کہ ایک چٹھی لکھی گئی تھی اور اس چٹھی کے اندر جو ہے عبدالمنان صاحب نے اکھونیا گاندو کو پتر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایس ایف جو ایک سیکیولر پارٹی ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ چناؤ لڑے ہیں تو بس وہیں سے جواب ملا ہے اور وہ جواب جو ہے اس چٹھی کا جو جواب ہے وہ بسیکلی پردیس ادھیقت جو ہے رنجن ان کو ملا ہے یہ وہاں پر بنگال کے اندر اور انہوں نے یہ گوشنہ کا لیگ کیا اور انہوں نے یہ ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے بس اس کے اوپر ان کا جواب آیا پہلے ایک نظر دوڑاتے ہیں ان سب میں سیٹوں کو بھی لے کر کہا اور کہا کہ 193 جو سیٹ ہے ان کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے اور 193 193 سیٹوں میں سے 101 پر جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں کانگریس لیفٹ ہے اور 92 جو ہے وہ کانگریس جو ہے یعنی کہ اتنے سارے سیٹ 193 سیٹوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے یہ انہوں نے کہہ دیا اور اس کے بعد بچہ 101 سیٹ اس بچے بھی 101 سیٹ جو ہے وہ RJD کے حصے میں بھی جائے گی وہ جو ہے NCP کے حصے میں بھی جائے گے وہ جو ہے ISF کے حصے میں بھی جائے گا اب جو ہے ISF اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ابھی آپ کو بھی نہیں پتا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 28 فروری کے اندر ایک بڑا ریلی ہونے والا ہے اور وہاں پر ساری چیزیں گڑوندن کو لے کر اور سیٹوں کو لے کر جو فائنل جو ہے وہاں پر آپ کے سامنا ریپرزن کر دیا جائے گا لیکن ایک نظر دولاتے ہیں جیسے کہ اور اس پر ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے کافی پہلے سے اور جب یہ کہانی تب سے شروع ہوئی ہے جب اسردین اویسی صاحب جو ہے وہ بنگال کے اندر فرفرا شریف کے پیرزادہ آباز صدقی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پیرزادہ نے اس وقت تک اپنی پارٹی نہیں بنائی اس کے بعد کیا تھا کہ ایم آئی ایم نے یہ پرستاؤ رکھا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ ایم کو ریپرزن بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی بھی بنا لیں جیسے آپ کہیں گے ہم لوگ ویسے ہی خوش ہے اس کے بعد پیرزادہ آباز صدقی صاحب نے جو ہے فرا شریف کے اندر لگ بھگ جو ہے پانچ کروڑر کے آس پاس لوگ جو ہے اس سے اثر رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے جن کو بولتے ہیں وہ انہی کو ووٹ کرتے ہیں بس یہ کیا تھا عبدالمنان صدقی صاحب سے بھی کہا با صدقی صاحب نے کہ بھائی آئیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں جتنے حالانکہ سیکولر تو ہے نہیں لیکن پھر بھی جو ہے ابھی وقت کا تقاضی ہے اور ہم لوگ ایک ساتھ مل کر جو ہے جنہوں لڑتے ہیں تاکہ ووٹوں کا بڑوارہ نہ ہو بس انہوں نے ایک پرستہ ہو دیا انہوں نے لیفٹ کو بھی ایک پرستہ ہو دیا اور انہوں نے کانگریس کو بھی دیا چونکہ اے آئی ایم کے ساتھ تو وہ تھے ہی تو بس کیا تھا کہ کانگریس نے سونیا گاندھی کو ایک لیٹر لکھا کہ بنگال کانگریس رائٹس ٹو سونیا گاندھی سیکس نوڈ فور ٹوکس ویچ صدیقی لیڈ آئی ایس ایف فور ایلائنس انہوں نے کہا ہے کہ اب ہاں صدیقی صاحب کے ساتھ گٹ بندن کر لینا چاہیے کیونکہ وہ مطلب سیکیولر ہے اور ہمارے کام بھی آئیں گے اس کے بعد کیا تھا وہاں سے جواب آیا اور جواب کیا آیا لیکن یہ تو چیزیں یہ تو ایک طرف ہو رہی تھی دوسری طرف جو ہے عبدالمنان نے وہ میڈیا والوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کیا کہا کہ انہوں نے کیا کہا بنگال کے عبدالمنان صاحب جو کانگریس کے لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایس ایف ایم آئی ایم کے ساتھ رہتا ہے جوائن کرتا ہے ساتھ مل کر جو نوڑتا ہے تو ہم جو ہے آئی ایس ایف کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے یہ بات انہوں نے میڈیا میں کہا دی لیکن یہ بات جو ہے انہوں نے جو انہوں نے ان سے نہیں کہی ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کہی ابباس صدیقی صاحب سے حالانکہ ابباس صدیقی صاحب تھوڑے ناراض بھی ہوئے انہوں نے کہا جو بھی چیزیں تھی وہ ہم سے کہنے چاہیے تھی لیکن وہ میڈیا میں کیوں کہا اس کے بعد فائنلی کل جو ہے وہ ایک وہ آتا ہے وہاں سے بنگال کی طرف سے ایک وہاں کانگریس کی طرف سے ہیڈ آفیس سے جو ہے ان کو کچھ ہنٹس ملتا ہے اور اس کے بعد وہ پریس کونفرنس کر کے جو ہے کانگریس کے جو پردیس صدیق جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب جو ہے جا رہے ہیں لینی لیفٹ کانگریس ایلین سوید بنگال تو اکوموڈیٹ ابباس صدیقی صاحب کے آئی ایس ایف اور آر جی ڈی اور آئین سی پی کے ساتھ اور لیفٹ کے ساتھ مل کر چنوال رہیں گے یہ انہوں نے گھوشنا کر دیا ساتھ کے ساتھ ایک سو ترونوی سیٹوں کا جو ہے وہ فائنل بھی کر دیا کہ ایک سو ایک پر لیفٹ اور نائنٹی ٹو پر جو ہے وہ کانگریس چنوال لڑے گی اس کے بعد ابباس صدیقی صاحب کے پاس لوگ گئے ابباس صدیقی صاحب نے کیا کہا ابباس صدیقی صاحب نے دیکھے انہوں نے آپ کے سکرین پر دیکھ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس ایف میں جوائن لیفٹ کانگریس ایلینس ایف ڈیمان سمیٹ یعنی کہ ابباس صدیقی صاحب کہتے ہیں ابباس صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے حصے میں ایک سو ایک سیٹ رکھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اگر میرا ہم نے بھلے ہی ان کو پرپوزل دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ میں مل کر یعنی گڑ بردن کے ساتھ مل کر چنوال لڑا جائے لیکن جو ہے وہ بسیکلی یہ تب ہی بات فائنل نہیں ہوئے اور ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہے اگر وہ ڈیمانڈ فلفل کرتا ہے کانگریس تو پھر جا کر ہم ان کے ساتھ جائیں گے ادر بائد ہم ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں یہ انہوں نے کھل کر کہا ان کا اشارہ کیا تھا ان کا اشارہ تو یہ ہے پہلی بات پہلی یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ ہی مل کر یعنی اس گڑ بردن کے اندر اے آئی ایم آئی ایم کے پارٹی یہ وہ پہلے ان کے قریبی جیسے بتاتے ہیں پہلے تو وہ یہی چاہتے ہیں اگر کانگریس نہیں مانتی جیسے کہ وہ بار بار بیان دے رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ ہم اے آئی ایم کو ساتھ نہیں رکھیں گے اگر وہ کانگریس نہیں مانتی ہے یا پھر کیا کریں گے کہ 101 سیٹوں میں سے آئی ایس ایف کو کتنا دیتے ہیں یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم کو کم سکم 60 سیٹ چاہیے چاہیے کیا 60 سیٹ جو ہے یعنی آئی ایس ایف کو دیں گے کانگریس یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اگر وہ دیں گے تو ٹھیک کہ یہ رہیں گے اور پھر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اگر پھر یہ اگر الگ سے اے آئی ایم کو وہ سیٹ نہیں دیتے ہیں تو آئی ایس ایف جو اپنا حصے میں سے پانچ یا سات سیٹ جو ہے وہ دے کر ان کو ابھی سات میں رہ کر جو ہے وہ چنوں لڑوانا چاہتے ہیں آئی ایس ایف ایس ایف ایس ایسا مانتے ہیں کیونکہ آئی ایس ایف نہیں چاہتے ہیں کہ مسلم ووٹو کا تھوڑا بھی بٹوارہ ہو اور اے آئی ایم آئی ایم جو ہے ایک الگ لیول کے کریز ہے یعنی ان کے بہت فلوور ہے نو ڈاوٹ پوری ہندوستان کے انظر ان کو جانتے ہیں اببہ صدیقی کو تو صرف بنگال کے کچھ ریزنل کچھ لوگ ہی جانتے ہیں لیکن آسر دنیویس صاحب کو تو پوری ہندوستان اور پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو جو ہے علم جو ہے وہ اببہ صدیقی بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ ڈیمانڈ ہے حالانکہ ابھی کھڑ کر انہوں نے ڈیمانڈ کا جو لسٹ ہے وہ نہیں ظاہر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو گھڑ بندن کا بیان ہے یہ کانگریس کی طرف سے آیا ہے اب جب تک ہماری ملاقاتیں نہیں ہوں گی ہمارے ڈیمانڈ رکھے جائیں گے اور وہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہوگا تو پھر گھڑ بندن تب ہی ہوگا جب ڈیمانڈ پورا ہوگا ادھر وائز جو ہے یہ گھڑ بندن ابھی پورا اوفیشیلی ہوا نہیں ہے اب یہ دیکھنا ہے ڈیمانڈ کے اندر کچھ یہ بھی ہو کہ آپ کے امیدوار کہاں ہوں گے ان کے امیدوار کہاں ہوتا رہیں گے یہ ساری کمبینیشن اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز آئیس ایف نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اے اے ایم کے ساتھ ہی چلے جائیں گے اب دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بات کی بات ہے کیسے ہوگا کب ہوگا لیکن کل ملا کر یہ دیکھنا ہے کہ ایک نیا رنگ جو ہے وہ بسیکلی بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہے کہ جہاں جہاں پر اے ایم جاتی ہے وہاں پر کانگریس پہلے سے ہوتا ہے اور وہ سارے ووڈ جو ہے اے ایم سے پہلے وہ کانگریس کو ہی دیتے ہیں جیسے کہ بیار کے اندر جب اے ایم نہیں آئی تھی تو سارے لوگ کانگریس کو ہی سپورٹ کرتے تھے اسی طریقے سے مہاراشترہ کے اندر جب اے ایم نہیں گئی تھی تو وہاں پر لوگ گزہ دینا اور وہ پارٹی جو ہے فالفل کرتے تیار ہو جانا تو نہیں چاہتی ہے کیونکہ ہر جگہ جو ہے پوزیشن میں کانگریس ہی ہے اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر جگہ پر مجبوراں کانگریس کو جو ہے اے اے ایم کے ساتھ ہی گڑ بندن کرنا پڑے گا ہر راجی کے اندر اور اس سے کیا ہوگا پھر اے ایم فیلتی جائے گی پھولتی جائے گی اور کانگریس دبتی جائے گی اب یہ دیکھنا ہے کہ بنگال کے اندر کیا ہوتا ہے اب با صدقی صاحب کس طریقے کے ڈیسیزن لیتے ہیں کیا وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز پھر یہ جو ایک طریقے کا جو ایلائنس ہے یہ شاید آپ کو ٹوٹتے ہوئے یا بریک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آپ کیا کہتا ہے آپ کا سلا ایک بہت اہم رہتا ہے آپ کو من شخصوں میں ضرور بتائیے گا اور اگر اے ایم کی سپورٹرز تو آپ ایک دم ایک طریقے کا ٹوٹر پر ہینڈل چلا دیجئے ٹوٹر پر ایک طریقے ٹرین چلا دیجئے کہ بھئی اے ایم کو بھی شامل کرو ہی کرو فائدہ اسی میں ہے ادھر وائز جو ہے فائدہ کسی تیسرے کو ہو جائے گا کون شکریہ ملتے ہیں ایک شوٹر میں تھانک یو جہین لیو